موسیقی 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 اسلام علیکم مرم ون ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا بلوگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے آج کے بلوگ میں آپ میرا فل ڈے روٹین دیکھیں گے آج کے فل ڈے کی روٹین کے ساتھ آپ میرے کچن کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے نئی ڈیکوریشن دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں نے اپنے کچن کو ارگنائز کیا کچھ نئی چیزیں ہم اس میں انکلیوڈ کر کے تو اپنے کچن کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچن کی سیٹنگ جو ہے وہ میں چینج کرتی رہوں تاکہ کچن جو ہے وہ خوبصورت لگے اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بہت ایزیا ہر گھر میں چینے ضرور بنتے ہوں گے لیکن میں بہت ہی آسان طریقے سے کالے چینے کا سالم بناتی ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ریسپی سب سے پہلے میں نے چینے جو ہیں وہ پریشر میں ڈالے اس کو میں نے رات میں سوک کر لیا تھا رات میں اگر چینے سوک ہوئے ہونا تو بڑے زبردست بنتے ہیں جلدی سے گل جاتے ہیں اس کے بعد پریشر میں اس میں ڈال کے لسن پیاس اور ساتھ میں لال مرش حلی اور نمک یہ تینوں چھیک سے بس میں نے اس میں ایٹ کی ہیں اور ایک گلاس پانی ڈال دیا اور لڑ لگا کے پریشر کو میں نے دس سے پندر منٹ کیلئے رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے پریشر کو جب اوپن کیا تو اس میں جو لسن پیاس تھا وہ بہت ہی سوفٹ ہو گیا تھا چینے بھی بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہوئے تھے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا پانی باقی تھا اچھا میں نے ایک ہی گلاس اس میں پانی ڈالا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پانی تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے تیز آنچ کر کے تو اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کیا تاکہ اس میں بعد میں ہم دوسری چیزیں شامل کریں گے اور اس کی بھرائی کریں گے اچھا ساتھ میں جو ہے وہ میں نے چولے پر پانی کی ایک دیش کی جڑھائیوی تھی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وائٹ رائس بنانے تھے تو پانی سائٹ پر بوائل ہو رہا تھا رائس سوک ہوئے ہوئے تھے اب چنے جو ہیں اس میں میں نے شامل کر دیا ایک ٹیماتر بڑا ایک ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے میش کر لیا تھا اور میش کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا اور اب جو ہے وہ چولے کو فول تیز آنچ کر کے اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ٹیماتر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور جو ایکسٹرا اس کا چنے کا پانی ہے نا وہ بھی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد دوسری سائٹ پر جو چاول ہیں پانی بوائل ہو گیا تھا تو چاول جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا چاول جو ہے جیسی بوائل ہوں گے اس کو ایک اوبالہ آجائے گا چاول سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو سٹین کر لوں گی آج سارا دین میرے کچن میں بہت زیادہ کام تھا اس وقت سے میں نے بہت ایزی سیمپل سا کھانا چوس کیا تھا کہ آج ہم بہت ایزی سیمپل سا کھانا چوس کیا تھا چنے کا سالہ بنائیں گے ساتھ میں وائٹ رائز بوائل کر لیں گے تو ہلکا پھلکا سا ہمارا کھانا جو ہے وہ رڈی ہو جائے گا اور چنے جو ہے رات سے میں نے سوک کی ہوئے تھے تو اس لیے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں ہی آپ کا کھانا جو ہے وہ رڈی ہو جاتا ہے اچھا جس دن بھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہونا کہ میں نے گھر کی بہت اچھے طریقے سے ڈیپ لیننگ کرنی ہے تو اس دن میری کوشش ہوتی ہے میں سمپل سا کھانا بنا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو اور جلدی سے کوکنگ بھی ہو جائے اب سالن میں میں نے اوائل شامل کیا تھا اوائل ایڈ کر کے تو پھر میں نے اس کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے کر لی تھی جب اوائل اس میں چنوں میں سپرٹ ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی شامل کر کے تو پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مزید پکانا ہے اور سالن کا جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں جتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں اسے ساپ سے پھر آپ اسے ارجسٹ کر لیں اور اتنا آپ پکائیں اس کے بعد آلموسٹ جو ہے وہ کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اتنی سمپل سی آسان سی چنے کے سالن کی میں ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس وقت کچن میں میں دوبارہ آئی تھی کیونکہ میں نے کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی اور کچھ سٹنگ بھی چینج کرنی تھی تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ میں کچن میں آکے تو سٹنگ چینج کر رہی تھی سب سے پہلے میں نے ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے میں نے مایکرو پیچھے کیا تھا کیونکہ مایکرو کے نیچے بہت زیادہ پارٹیکلز وغیر آ جاتے ہیں اور اس کو روز روز اٹھا کے ہم سائٹ پر کر کے اس کی نیچے سے صفائی نہیں کرتے اس کی وجہ سے اس کا جو نیچے کی سرفس ہوتی ہے نا نیچے والا ایلیا ہوتا ہے کاؤنٹر کا وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہاں سے میں کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں چولے کی سائٹ سے تاکہ یہاں سے کام کر کے تو پھر میں آگے جلوں گی سب سے پہلے میں نے یہ ایلیا ساف کیا اس کے بعد پھر میں نے مایکرو بہت اچھے طریقے سے ساف کیا تاکہ جو ہے وہ میں اپنا کام سٹارٹ کر سکوں اس وقت جو ہے وہ میرے ہزبن بھی آگے تھے کیونکہ آج میرے ہزبن نے بھی بہت میری ہلپ کرنی تھی کیونکہ کاؤنٹر جو ہے وہ اس کا ٹاپ میں نے چینج کرنا تھا سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ڈیپ کلیننگ سے سٹارٹ کیا تھا اور جیسے جیسے جو جو ایلیا ڈیپ کلین ہوگا ویسے ویسے وہاں کا ٹاپ جو ہے وہ ہم چینج کر دیں گے اچھا یہ ایریا جو ہے وہ اچھا ہاسا کچن میں گندہ ہوا تھا کیونکہ یہ کافی دیر سے میں نے اس کے نیچے سے صفائی نہیں کی تھی تو اب تھوڑا سا ڈیٹ سوپ میں نے لیا تھا اس کی مدد سے میں نے اچھے طریقے سے اس کو پہلے کلین کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ویٹ کپڑا لے کے اس سے میں نے اس کی اچھی طریقے سے صفائی کر لی تھی میں کیونکہ یہ والا جو کاؤنٹر ٹاپ ہے اسی کی اوپر جو ہے وہ دوسری ہم شیٹ نہیں لگائیں گے اس پر اس سے اس والی شیٹ کو صاف کرنا بہت ضروری تھا اچھا یہاں پر دیکھیں کہ یہ والا جو ایریا یہ والا جو کاؤنٹر ہے وہ میرے ہزبن نے چینج کر دیا تھا اس کی جو شیٹ تھی وہ میں نے اور میرے ہزبن نے مل کے لگا دی تھی اور مایکرو وی اوون بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیا تھا مایکرو وی اوون صاف کرنا انتہائی آسان ہے آپ نے اندر باہر سے اس کی اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے سوڈا سرکا اور تھوڑا سا ڈش واش لینا ہے ایک باول میں ڈال کے گرم پانی تھوڑا سا ڈال دیں اس کے اندر آپ کپڑا ڈال کے تو اچھے طریقے سے اسی کپڑے سے اندر باہر سے پورا مایکرو وی جو ہے وہ صاف کریں تو اس طرح سے بہت اچھی ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے اور آپ کا مایکرو وی بلکل چمک اٹھتا ہے بہت ہی پیاری سی شائن آ جاتی ہے اچھا اسی طریقے سے میں نے پورا چولا بھی صاف کیا پورا کاؤنٹر یہ والا ایڈیا بھی بہت اچھے طریقے سے صاف کیا کیونکہ یہاں پہ چھکنائی ہوتی ہے تو اس ایڈیا کو بھی ہم نے بہت اچھے سے صاف کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کا جو نیو سٹیکر ہے پہلے والے سٹیکر پہ اچھے سے پیسٹ ہو جائے گا ادوائز جو ہے وہ اگر کاؤنٹر گندہ ہوا چولا والی سائٹ جو ہے وہ سارا گندہ ہوا تو کبھی بھی آپ کا جو نیو سٹیکر ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر ہم نے اس کی ڈیپ کلیننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اب جو ہے وہ دوسری ویری سائٹ جو ہے وہاں کا میرے ہسپن جو ہے وہ سٹیکر چینج کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ لاسٹ ایڈیا ہے یہاں پر چولے کے سائٹ پر سٹیکر لگا رہے ہیں اچھا اس طرح کا جیسے سٹوف لگا ہوتا ہے نا آپ کے کچن کاؤنٹر میں تو وہاں پر اس طرح کے سٹیکر کو پیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایڈجز جو ہیں وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے لگانی ہوتی ہے جو بھی پارٹیکلز وغیرہ آپ کے چائے کے گرتے ہیں یا کسی کھانے کے گرتے ہیں تو وہ اس کے اندر نہ جائیں اور اس کو فکس کرنا میرے ہسپنڈ کو بہت اچھے سے آتا ہے میرے ہسپنڈ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کی فنشنگ کی تھی اور اس طرح پیسیز میں یہ سٹیکر لگانا تھا تو اس طرح سے پیسٹ کیا تھا کہ یہ بالکل بھی آرٹیفیشن نہ لگے اریجنل جو ہے وہ آپ کا کاؤنٹر ٹاپ لگے تو اس طریقے سے بڑی خوبصورتی سے ماشاءاللہ میرے ہزبنی آپ پہ کام کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایڈیا بھی کور ہو گیا تھا اب لاسٹ یہ والا ایڈیا رہتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی کاؤنٹر بھی باقی تھا ایڈیا رہا ہے ایڈیا رہا ہے ملتا ہے یہاں وہ بات میں کرنا کالی دراؤ یہ ساڑھا کیا یہ جو میں ساپ کر رہو نا یہ ساڑھا کہ نا وہاں پر اکھو مجھے مجھے گی یہ ساڑھا ہے یہ ملے ہاں یہ ساڑھا ہے سامنے وہ ملے کام ٹو پر رہے پھر جو پھر رہے ہیں دے ہان سے ایک پکڑنا ہے اتنا بڑے ہیں اور دے ہان سے توڑھنے والا فاہم کرنا توڑھنے والا فاہم کرنا توڑھنے والا فاہم کرنا یہاں آج آج اس وقت تک میں کافی اچھا حاصل تھک چکی تھی لیکن ابھی بھی کام بہت زیادہ باقی تھا کیونکہ ابھی ہاف جو کلیننگ ہے وہ ہوئی تھی کافی زیادہ میں نے کچن ساف کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی کچھ اور بھی ایریا باقی تھا اور اس کے بعد باقی سٹیکر جو ہے وہ بھی میں اپنے ہزبند کے ساتھ پیسٹ کر رہی تھی اس لیے پھر میں نے احمد کو محمد کو اپنے ساتھ بلایا تھا تاکہ بچے میری تھوڑی سی حلپ کر دیں تو بچے ساتھ ساتھ آپ کی حلپ کر دینا تو کافی کام میں آسانی ہو جاتی ہے اچھا کافی زیادہ ایسے برطن تھے جو مجھے کلین کرنے تھے مجھے دھونے تھے وہ بھی میں دھو رہی تھی ساتھ ساتھ اور جو کچن کاؤنٹر کی ساری چیزیں تھی نا ان سب چیزوں کو بھی میں بہت اچھے سے ساف کر کے تو ان کو دوسرے سائٹ پر رکھ رہی تھی کیونکہ یہاں سے میں اٹھا کے دوسرے سائٹ پر رکھوں گی تاکہ یہ والا ایریا جو ہے وہ پورا کلین ہو جائے اور اس کاؤنٹر ٹاپ کو جو ہے وہ صاف کر کے اس پر بھی سٹیکر جو ہے وہ پیسٹ کر دیا جائے کام کافی زیادہ لمبا تھا لیکن ماشاءاللہ ہزبنڈ نے میرے ساتھ کافی ہلپ کی اور کافی اچھے سے کام ہو گیا تھا وہ سٹیکر لکھا رہے تھے جہاں پہ میری ان کو ہلپ کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ ان کے ساتھ میں سٹیکر پیسٹ کر دیتی تھی لیکن جو کاؤنٹر کی صفائی تھی اور جتنے بھی پورٹس وغیرہ تھے جتنی بھی اسیسریز میں نے کاؤنٹر پر ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں نے ہی کلین کرنی تھی برطن بھی میں نے ہی دھونے تھے اور کاؤنٹر وغیرہ بھی میں ہی صاف کری تھی تو کافی زیادہ کام تھا لیکن کچن کا کاؤنٹر اتنا زیادہ گندہ ہو چکا تھا جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گیا تھا یہ ابھی آپ کو ایک سامنے فرنٹ پر ایک سپورٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ کافی برا لگ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے کاؤنٹر کی شیر چینج کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جلدی سے ہم اس کو چینج کریں چینج کریں ہی کہ آپ کا کاؤں مک infeolog نے ہی دھونے one day جانٹر جانٹر کی خ relations کروا ہے 着 میں آپ کی خ Shannon såٹر کے بعد چینج کر سوچ کر تو کوئی مسلم ہیں اسے ten time whenski کو شبہ رات são جیسے کیا تھا جو کاؤنٹرز بالکل رڈی ہو رہے تھے وہاں کی میں سٹنگ چینج کر رہی تھی کیونکہ یہاں پر شیر جو ہے وہ لگ چکی تھی اب صرف باقی تھی سٹنگ چینج کرنا تو سٹنگ جو ہے آج اپنے کچن کی بلکل نیو سٹائل سے کر رہی ہوں بلکل یونیک سا کروں گی انشاءاللہ ہوفولی آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے ہر اپنے کچھ رکھی بھی کامی کریں کہیں گی اپنے کچھ رکھی بھی کفی رہے ہیں تو ہر کیسے کچھ رکھ بھی بھی کچھ رکھ بھی کچھ رکھی گر ہے اور یہ شیٹ لگانا انتہائی مشکل ہے بہت ہی ڈیفکل ٹاسک ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میرے حضبن بہت اچھے سے کر لیتے ہیں تو ساسا جو ہے وہ میری ہلپ کیوں ان کو ضرورت پڑتی ہے اکیلا جو ہے وہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا اصل میں عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا اس چیز کے لیے جو ہے وہ پرفیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہی یہ کر سکتے ہیں جن کو یہ کام آتا ہو لیکن پھر بھی میرے حضبن کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی سے کر لیتے ہیں اب یہ لاس والا کاؤنٹر باقی تھا یہاں پہ جہاں پہ میں نے یہ برطن وغیرہ رکھی ہوتے ہیں بس یہ والا ایریا باقی تھا تو اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے کلین کیا سارے پہلے برطن وغیرہ اٹھائے اور یہ سارا اچھے سے میں نے کلین کر لیا اچھا یہ والا جو ایریا نا جہاں پہ واش بیسن لگاو ہے وہ والا ایریا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ویڈ تھا تو کیونکہ سارا دن بہت ہی زیادہ برطن دھولے تھے تو اس وچہ سے کافی مشکل تھا وہ والا ایریا ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کے اوپر ہم نے پیسٹ نہیں کیا تھا را جب سب سو جائیں گے نا تو پھر جب کاؤنٹر سارا ڈرائ ہو جائے گا تو یہ والا ایریا جو ہے وہ ہم پیسٹ کر دیں گے اور یہ تھی میرے کچن کی فائنل لک اور الحمدللہ میں نے ساری سٹنگ چینج کی تھی کچن کو میں نے بہت اچھے سے اوگنائز کیا تھا ٹوٹلی میں نے نیو سٹنگ کی تھی ہوفولی آپ کو یہ آج کی سٹنگ پسند آئی ہو اگر آج کا بلوک آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری کچن کی فائنل لک کیسی لگی اور اس طرح سے تھوڑے سے پیسے لگا کے ہم اپنے کاؤنٹر کو کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں اپنے کچن کو کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں ہوفولی یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لئے انفرومیٹیو ہوگی اور انسپائرنگ بھی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کی بٹن کو ضرور کلک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نیو ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا اور یہ والا میں آپ کو پیس دکھا رہی ہوں کہ ابھی ہم نے اس کو اچھے سے پیس نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو ڈرائی ہونا باقی در جیسے ہی ڈرائی ہوگا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ پیس کر دیں گے کچن کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر کے تھوڑی سی نئی کوئی چیزیں لگا کے تو آپ اپنے کیچن کو اتنا اچھا سا لوگ دے سکتے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگتا ہے آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میرا بلکل نیا کیچن تیار ہو گیا اب اس نئے کیچن میں میں آپ کو اپنی نئی ریسپیس کے ساتھ ملوں گی کسی اور نئے اچھے سے بلوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ لوگ کیسی لگی ہم نے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا بھوک بہت لگ چکی تھی بس کھانا کھانے لگے تھے اور میں اب آپ سے اجازت لوں گی اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی